نمشکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راوزی ڈیری فارم اور میں گوری شینکر جیسے کہ سبی بھائیوں کو بتایا کہ ہم دیسی گوونش پر اور مکس بریڈ میں ہر روز آپ کے لیے ہر روز ایک سے دو ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تو آج انہی سبی بھائیوں کو ہی پسند تھی کہ انہمارے لیے ایک ایسی سندر سی گائے دکھائیں جو بہت ہی شاند سواب کی اور بہت ہی سندر ہو جو دیکھنے کے اندر اڈر کوالٹی کے اندر اور بوڈی سٹیکچر کے حساب سے بہت ہی سندر ہو اور بلکل شاند سواب کی ہونے چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں گائے ہر بھائی کی پسند اور جو ڈیری فارمینگ کے لیے لیے لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پرفیکٹ ہے جو بریڈنگ کے پرپچ پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ ہے تو آج جو آپ کی یہ گائے دکھا رہے ہیں یہ گائے ابھی سیکنڈ ٹائم کے اندر ہے یعنی کہ دوسری بار اب یہ بچہ دے گی اگر اس کی ملک کیپسٹی کی بات کی جائے تو اس کی ملک کیپسٹی سوڑا پلس کی ہے یعنی کہ فارس ٹائم کے اندر اس نے چودہ لیٹر قریب دودھ دیا تھا تو اب یہ سیکنڈ ٹائم کے اندر ابھی یہ بچہ دے گی تو دوسری بار اب یہ بچہ دے گی دس سے بارہ دن اس کی ڈیلیوری کے اندر باقی ہے اور ملک کیپسٹی اس کی سوڑا پلس کی ہے تو جو بھی بھائی خریدنا چاہتا ہے تو شکرین پہ نمبر شو ہو رہے ہیں تو اس نمبر پہ آپ کول کر سکتے ہیں واتس اپ میسیج کر سکتے ہیں اس گائے کے بارے میں آپ اور ادھیک بھی جان کر ہی لے سکتے ہیں اگر اس گائے کی قیمت کی ہم بات کرتے ہیں اس کی گائے کی قیمت ہے سیونٹی فائیو تھاوینڈ یعنی کہ پچہتر یار پیس گائے کی قیمت ڈیمانڈ کی گئی ہے اگر جو بھی بھائی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید سکتا ہے ویژٹ کر کے بھی خرید سکتا ہے تو ہم ہر روز آپ کے لئے ایک سے دو گائے کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں تو جو بھی بھائی اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیں جس سے کہ ہمارے آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں جو ساتھ میں سبسکرائب بٹن کے ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن دیا گیا اس کو جرور کلک کریں تو آپ کو ہر روز ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکیں آپ گائے دیکھ رہے ہیں کہ بلکل شانت سواب کیا ہوتا گائے کا جیسے جیسے یہ بھائی آگے چل رہا ہے تو گائے اس کی پیچھے چل رہی ہے جیسے ہی یہ گھومے گا تو گائے اس کی پیچھے ہی اس کے ساتھ ہی گھوم جائے گی تو ایسے نہیں ہے کہ روڑ کے اوپر آپ کے سامنے یہ کھلی کھڑی ہے تو ایسے ہٹ بڑا ہٹ کرنا یا باغنا کرنا تو جو ہر بھائی رکھنا چاہتا ہے تو اسی طرح کی گائے رکھیں جو بلکل شانت سواب کی ہو اور بلکل گھر پروار کے اندر بلکل میل کھاتی ہو تو بچوں کو نئے مارے یا مارپیٹ والی یا لات اٹھانے والی نئے ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل شانت سواب کی جیسے جیسے یہ بھائی آگے چل رہا ہے تو گائے اس کی پیچھے ہی چل رہی ہے تو اتنی شانت سواب کی اتنی بڑیا گائے جو سائیوال نسل کے اندر دیکھنے کے لیے بہت ہی کم ملتی ہے اور اگر اس گائے کی قیمت آپ کو بتا دی ہے ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں اگر کوئی بھائی کہیں سے بھی کھرید رہا اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی سویدیاں ہمارے یہاں سے بلکل ایویل ملے گی آپ یہاں سے پھر ایک گائے لیجی ہے دو گائے لیجی ہے تین گائے لیجی ہے تو آپ کے لیے جتنی بھی آپ گائے کھرید ہیں اس کے لیے ٹرانسپورٹ کی سویدیاں ہمارے یہاں سے بلکل ایویل ملے گی اور آپ اس کا اٹھر کوالٹی دیکھ سکے کتنی بڑی ہے بہت ہی بڑی اٹھر کوالٹی والی بلکل شانت سباب کی گائیں اتنی شال انتہ سے بری ہے کہ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ کاش یہ گائیں میرے پاس ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں راوزی ڈیری فارم تو نمشکر دوستو جائے ہن جائے گو ماتا